اسلام علیکم تو آج ہم نے اسکیل کا سمجھنا ہے کہ آپ لوگوں کو کافی سوال آدیں کہ اسکیل کی اس طرح سے یوز کرنا ہے تو یہ سائیڈ کا میں نشان لگا رہا ہوں اس کے لئے میں اسکیل کیس طرح سے رکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ ہم نے چیسٹ سے کمر تک کا نشان لگانا ہے اس کے لئے میں نے اس طرح سے اس کو گھمبا لینا ہے یہ جگہ ڈیڑھ انچ یا پونے دو انچ اوپر ہونی چاہیے آپ اپنے حساب سے بھی تھوڑا بہت اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ نشان ہو گیا اب کمر سے ہپ تک لگائیں گے ہم نشان اس کے لئے یہ اس طرح سے ہم نے رکھنا ہے اب ہپ سے ہم نے دامن کا نشان لگانا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس طرح سے یہ رکھ دینا ہے اب سلیوز کا نشان لگانا ہے یہ دو انچ والا جو نشان ہے دو انچ اس نشان پر ملنا چاہیے دو انچ اوپر کر کے رکھنا ہے اسکیل اور نشان سے جو دو انچ لکھا ہوا ہے وہ اس کی سیدھ میں آ جائے یہ نشان ہو گیا اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس کو آپ الگ طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے اصلی لوس پہننی ہے کونی سے اگر آپ کو لوس چاہیے تو پھر آپ اس طرح سے اسکیل رکھ کے نشان لگا سکتے ہیں کیونکہ ایسا بہت کم لوگ پہنتے ہیں لوس سب ٹائیٹی پہنتے ہیں تو اگر آپ نے اس طرح سے کوئی بنانی ہے لوس پہننی ہے کونی سے تو آپ اس طرح سے بھی اسکیل رکھ کے باہر کی سیڈ سے نشان لگا سکتے ہیں اس سے تھوڑا کم لوس چاہیے تو پھر اس کو آپ بالکل سیدھے والا جو حصہ ہے اس کا استعمال کر کے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اس طرح سے نشان لگاتا ہے لگایا جاتا ہے اس کا اب یہ جو باہر والے ہیں یہ ہمارے نشان ہیں نہیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے بتایا ہے تو اب ان پہ ہم نے اس طرح سے نشان لگا دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے نشان اندر والا نشان ہے یہ اگر ہم سے کبھی کوئی گلہ نشان لگ جاتا ہے تو اسی طرح سے پھر ہم اس پر مارکنگ کر دیتے ہیں تاکہ سمجھ آجائے کہ یہ نشان نہیں ہے ہمارا اب یہ ٹراؤزر پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹراؤزر پہ کس طرح سے اس کا نشان لگانا ہے یہاں سے ایک انچ یہ نشان ہے اور کافی لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ بغیر اسکیل کے آپ نشان لگانا بتائیں خیر ہم نے تو کبھی اس طریقے سے وہ کی نہیں ہے بغیر اسکیل کے کٹنگ لیکن اس کا بھی میں کوئی فارمولا نکالوں گا پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہم لوگ تو اسی سے ہی کٹنگ کا حساب لگاتے ہیں اب یہ سائیڈ کا نشان ہے اس کے لئے ہم نے اسکیل یہ اس طرح سے رکھنا ہے یہ دیکھئے یہ جو ایک انچ یہاں سے ہم نے رکھا تھا اب وہاں سے بھی ایک انچی ہی اوپر ہونا چاہیے لیکن وہ اس طرح سے رکھیں گے اب اسی حصے کا نشان ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے یہاں سے بھی ہلکی سی گلائی میں ہم کٹنگ کریں گے یہ ہلکی سی گلائی ہے لیکن اس سے ٹراؤزر بہت اچھا بیٹھتا ہے اگر بلکل سیدھا کار دیں تو وہ اس کا شیپ صحیح نہیں بیٹھتا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی کہ ہم لوگ آپ کو جواب نہیں دیگاتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم نہیں ملتا ہے کچھ رہ جاتے ہیں تو اس کے لئے معذرت کوش کرتے ہیں آپ لوگوں کو جواب دیں یہاں سے پونے دو انچ کا نشان لگائیں گے اور یہاں سے پھر ہم نے بارہ انچ پر ایک نشان لگانا ہے یہاں سے بھی پونے دو انچ کا ہی نشان لگائیں گے یہ صرف میں اسکیل کا استعمال کرنے کے لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اب اس نشان کو ہم سیدھا کر لیں گے اس سے پونہ انچ نشان کر کے انشان لگائیں گے ساڑھے تین انچ آگے کر کے انشان لگائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ایک انچ یہ سکیل اوپر بڑھا کے رکھا تھا وہی گلائی آنی چاہیئے تو یہاں سے بھی ایک انچ ہی ہمارا بڑھا آنا چاہیئے بہت fighter 2 انچ رکھیں تو یہاں سے بھی دو انچ رکھیں 3 انچ رکھیں تو یہاں سے بھی 3 انچ کہنے کا مقصد یہ ہے تو اب یہ گلائی بالکل ہماری ایک نشان لگائیں اس کے لئے ہم Steven extremely healthy جہاں پر بھی ہم ایک گلائی بالکل قضا ثلاغ کی وہاں پر نشان اس دیگرا بڑھے لگائیں گے اسکیل کو اسکیل کو ہم تھوڑا سا گھما سکتے ہیں اب یہ نشان ہمارا سیدھا ہونا چاہیے کہیں سے نوک نہیں نکلنی چاہیے یہاں سے دو انچ کا نشان تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعوں میں یاد رکھیں اب آپ سے انشاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ